اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لِلَّذِينَ يُؤْنُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعْتِ أَشْهُرُ فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ وَفُورُ الرَّحِيمُ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ السَّمِيمُ عَلِيمُ سورہ بکرہ آیت نمبر 226 اور 227 سرس پہلے ترجمہ سمات کیجئے لِلَّذِينَ ان لوگوں کے لئے یُؤْلُونَ جو قسم اٹھا لیتے ہیں مِنْ نِسَائِهِمْ اپنی بیویوں سے تَرَبُّصُ أَرْبَعْتِ أَشْهُرُ تَرَبُّصُ مُحْلَتْ ہے اَرْبَعْتِ أَشْهُرُ چار ماہ کی ان لوگوں کے لئے جو اپنی بیویوں کے پاس نا جانے کی قسم اٹھا لیتے ہیں چار ماہ کی محلت ہے فَإِن فَاءُوا پس اگر وہ پلٹ آئیں فَإِنَّ اللَّهَ وَفُورُ الرَّحِيمُ تو بے شک اللہ معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ اگر وہ طلاق کا ارادہ کر لیں فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ تو بے شک اللہ تعالی سننے والا ہے جاننے والا ہے ان دو آیات مبارکہ میں مسئلہ اِلَا بیان ہوا ہے اس مسئلہ کو کہتے ہیں اِلَا قسم اٹھا لیتے ہیں قسم اٹھانے کو اِلَا کہتے ہیں اَلَا يُولِي اِلَا قسم اٹھانا اسطلاح میں اِلَا کا مطلب ہوتا ہے کسی خامد کا قسم اٹھا کے کہنا اپنی بیوی کو کہ میں تمہارے پاس نہیں آؤں گا تمہارے قریب نہیں آؤں گا یعنی خامد یہ قسم اٹھا لے کہ اپنی بیوی کے ساتھ مباشرت نہیں کروں گا تعلق قائم نہیں کروں گا اسے اِلَا کہتے ہیں یہ عربوں میں ایک ریواج تھا وہ اپنی بیویوں سے جب کوئی بدلہ لینا چاہتے یا ان کو سزا دینا چاہتے یا ان کے خاندان کو عذیت دینا چاہتے یا کوئی بھی ایسی وجہ ہوتی تو وہ اِلَا کر لیتے تھے قسم اٹھا لیتے تھے کہ میں تمہارے پاس نہیں آؤں گا تمہارے قریب نہیں آؤں گا پھر وہ کیا کرتے قسم اٹھانے کے بعد نہ اس کے پاس جاتے نہ اس کو طلاق دیتے نہ اس کو خرشہ دیتے اور یہ معاملہ باز زفا چھے چھے ماہ سال سال اسے بھی لمبا اس بیچاری کو ایسے لٹکائے رکھتے مولق نہ وہ بیوی ہے نہ وہ متعلق ہے نہ بیچاری وہ عباد ہے نہ وہ فارغ ہے یہ عورت پر ایک طرح کا ظلم ہوتا تھا دین اسلام میں اس میں آکے اصلاحات کی اور بہت زبردست قسم کی ریفارمز کی شریعت اسلامیہ نے ان ریفارمز میں سے ایک اہم ترین اصلاح تو یہ ہے کہ اگر انسان کی نیت ہے اپنی بیوی سے بائیکاٹ بائیکاٹ وہ اس نیت سے کر رہا ہے کہ اس کی بیوی بات نہیں مان رہی بار بار سمجھانے کے باوجود اس کی نافرمانی بغاوت پہ اتری ہوئی ہے تو ایک حد تک شریعت نے اس کو اجازت دی کہ وہ اس کی اصلاح کے لیے بائیکاٹ کر سکتا ہے یہ گویا کہ ایک انتہائی شاہستہ انداز ہوتا ہے ناراضگی کے اظہار کا خود ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج متحرات سے ایک موقع پر ایک مہینے کے لیے اعلیٰ کیا تھا ہوا یوں تھا کہ آپ علیہ السلام نے ہماری مان جی سیدہ حصہ رضی اللہ تعالی انہا کو ایک راز کی بات بتائی اور ظاہر ہے ان سے وعدہ لیا کہ کسی اور کو نہیں بتانا لیکن انہوں نے بات آگے بتا دی اسی طرح سے ازواج متحرات جمع ہو کے نبی علیہ السلام سے مطالبہ کرنے لگیں اخراجات میں اضافے کا ہمیں اس طرح کے اخراجات میں ایسے ایسے اضافہ کیا جائے اور اس طرح کے ایک آد اور وجوہات کے لئے علیہ کیا تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اگر اسلاح کی نیت سے ہے تربیت کی نیت سے ہے تو اس کو آپ بائیکارٹ کہہ سکتے ہیں یہ علیہ کرنا جائز ہے لیکن اسلاح اس میں شریعت میں یہ کی کہ ایک تو نیت اسلاح کی ہو تربیت کی ہو تو جائز ہے دوسرے یہ کہ ایک لیمٹ تک جائز ہے تیسرے کہ اس میں بھی بائیکارٹ بے شک ہے لیکن نانو نفقہ تو دینا ہے اخراجات دینا ہے بس یہ ہے کہ آپ بائیکارٹ کر رہے ہیں زیواجی تعلق قائم نہیں کریں گے لیکن اگر نیت ہی ظلم کی ہے یا عملن ہی وہ ظلم کر رہا ہے نہ اخراجات دے رہا ہے نہ اس کو آباد کر رہا ہے اور اس نے قسم اٹھا لی ہے کہ میں اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا تو اس کی بھی دو صورتیں ہیں اگر اس نے ایک ماہ یا دو ماہ کی قسم اٹھائی اور ایک ماہ دو ماہ تک اپنی بیوی کے پاس نہیں گیا تو یہ قابل برداشت ہے اس پر کفارہ بھی نہیں ہوگا جتنے دیر کے لیے اس نے قسم اٹھائی اتنی دیر تک اس نے اپنی قسم کو پورا کیا اور پاس نہیں گیا لیکن کس حد تک اس کی آخری لیمٹ ہے چار ماہ چار ماہ سے زیادہ وہ بائیکارٹ نہیں کر سلطہ اس معنی میں اللہ تعالی نے فرمایا لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ اَرْبَعْتِ اَشْحُرُ وہ لوگ جو اپنی بیویوں کے پاس نا جانے کی قسم اٹھا لیتے ہیں ان کے لئے محلت ہے چار ماہ فَإِنْفَاؤُ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ اگر وہ پلٹ آئیں تو اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے چار ماہ کے بعد کیا ہوگا چار ماہ کے بعد اسے فیصلہ کرنا ہوگا اگر وہ آباد کرنا چاہتا ہے تو اپنی بیوی سے تعلق قائم کریں اسے آباد کریں اور اگر وہ اسے آباد نہیں کرنا چاہتا طلاق دینا چاہتا تو پھر اسے فارغ کریں معلق نہ رکھے لٹکائے نہ رکھے اس کی زندگی کو عجیرن نہ بنائے اور اسے عذیت اور تکلیف کے اندر مبتلا نہ کریں اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ چار ماہ کے بعد خود بخود طلاق ہو جائے گی یا اسے سوچ و بچار کا موقع دیا جائے گی اور خامند اس معاملے میں فیصلہ کرے گا بعض آئیمہ اس بات کے قائل ہیں کہ چار ماہ کے بعد خود بخود طلاق ہو جائے گی لیکن ہمارے علم کے مطابق اور قرآن مجید کی سیاق و سباق سے جو بات واضح ہوتی ہے اور جمہور اہل علم بھی اس کے قائل ہیں کہ خود بخود طلاق نہیں ہوگی چار ماہ کے بعد خامند کو کہا جائے گا کہ کسی ایک طرف بات کو لگاؤ یا اسے عباد کرو اگر وہ اسے عباد کرتا ہے تو اس صورت میں وہ اپنی قسم کا کفارہ دے لے گا کیونکہ اس نے قسم اڑھائی تھی ہم نے بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا اور اب وہ پاس جا رہا ہے تو اس صورت میں وہ اپنی قسم کا کفارہ دے گا اور اپنی بیوی کو واپس لے آئے گا یا اس کے پاس چل جائے گا اور اسے عباد کرے گا اور اگر یہ صورت وہ نہیں کرنا چاہتا تو پھر عدالت اسے حکم کرے گی کہ لازمان اپنی بیوی کو عباد کرو واپس لے کے آؤ یا پھر اسے فارد کرو امام بخاری رحمہ اللہ نے اسی موقف کو راجع قرار دیا ہے اور انہوں نے جناب سلیمان ابن اثار تابعی کا یہ موقف نکل کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے دس سے زیادہ اللہ کے پیغمبر کے صحابہ زندگی پائی ہے اور اس مسئلے میں ان سے رہنمائی لی ہے سبھی اس بات کے قائل تھے یو قف المولی کہ جو المولی کہتے ہیں علا کرنے والا علا کرنے والے کو قسم اٹھانے والے کو کھڑا کیا جائے گا عدالت میں اور اس سے اس کا موقف لیا جائے گا خود بخود طلاق نہیں ہوگی امام بخاری کی امام شافی کی جمہور اہل علم کی یہی رائے ہے امام شافی کہتے ہیں کہ کم از کم تیرہ صحابہ اکرام کا بھی یہی موقف ہے تو یہاں ہمارے سامنے یہ بات واضح ہوئی کہ چار ماہ کے بعد خود بخود طلاق نہیں ہوگی اس سے موقف لیا جائے گا اور اسے فیصلے پر مجبور کیا جائے گا اور ان سب کے نزدیک ہی اگر وہ چار ماہ کے بعد بھی اپنی بیوی کو اب آج نہیں کرتا ہے اور طلاق بھی نہیں دیتا ہے تو عدالت اس کی بیوی کو فارد کر سکتی ہے تاکہ اس پر اس کی بیوی پر یہ ظلم اور ستم جاری نہ رہے اور اس میں بہت بڑی حتمت ہے ایک تو عورت کے اوپر ہونے والے ظلم کو ختم کیا گیا دوسرے یہ کوئی مزاق تو نہیں ہے نا کہ چار ماہ سے بھی زیادہ عرصہ گزر جائے اور بندہ اس بیچاری کو نہ آباد کر رہا ہو نہ اسے فارد کر رہا ہو انسان کی جنسی خوشات اور فطری خوشات اور گھر میں سکون کی خوشات یہ عورت کی فطرت میں چیز شامل ہوتی ہے یہاں ایک مشہور واقعہ ہے اس کا تذکرے سے ہمیں ایک حکمت سمجھ میں آئے گی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو گشت پہ جائے گرتے تھے تو آپ نے گشت کے دوران ایک گھر سے آواز سنی ایک عورت تھی اور رات کو اپنی خوان سے اداس ہو کر وہ کوئی اشعار پڑھ رہی تھی اس اشعار میں اس طرح کا اس نے کوئی تذکرہ کیا ہوا تھا جیسے ایک فطری نیچرل ڈیزائر ہوتی ہے اس طرح کا اس نے اظہار کیا ہوا تھا حضرت عمر نے جب وہ بات سنی تو حضرت عمر نے اپنی بیٹی سے پوچھا حفظہ بیٹی عورت اپنے خامن کے بغیر کتنی دیر تک سبر کر سکتی ہے گزارہ کر سکتی ہے تو سیدہ حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا چھ ماہ یا چار ماہ تو حضرت عمر نے اس کے بعد قانون بنا دیا تھا کہ کوئی مجاہد بھی جو جہاد پہ روانہ ہوا ہو اسے میں اجازت نہیں دوں گا کہ وہ اس سے زیادہ اپنے گھر سے باہر رہے اس میں ایک سبق ہے ان لوگوں کے لیے بھی جو فارن کنٹری میں چلے جاتے ہیں اور وہاں چھے چھے ماہ آٹھ آٹھ ماہ دس دس ماہ کپی دیر تک باہر رہتے ہیں اور گھر کی جو فطری خاشات ہیں وہ متصر ہو رہی ہوتی ہیں جس سے عورت برائی کے راستوں پہ لگ جاتی ہے اس طرح کے کئی کیسیز ہیں جو رپورٹ ہوتے ہیں ایسے نہیں کرنا چاہیے یہ مناسب نہیں ہے ہم یہ تو نہیں کہتے کہ یہ الہ ہو جائے گا اگر ان کی کوئی ایسی معاشی مجبوری ہے کوئی ایسے مسائل ہیں یہ الہ تو نہیں ہوگا لیکن بہرحال یہ کوئی ایسے کرنا مجبوری سخت کسی مجبوری کے بغیر مناسب نہیں ہے اس میں بہت زیادہ قباہتیں ہوتی ہیں تو تاکہ عورت کی فتوی خاشات متاثر نہ ہوں اور وہ برائی پہ نہ لگے دھر اجڑا نہ رہے بچوں کی تربیت کے اوپر نصیاتی اور دھورے اثرات مرتب نہ ہوں اس طرح کی بہت ساری حکمتوں کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے اگر کسی میں ایک قسم ایسی اٹھا بھی لیا ہے کہ میں اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا علاق کر لیا ہے تو اگر اس نے اس انداز میں علاق کیا ہے کہ میں جاؤں گا ہی نہیں اس کو کہتے ہیں علاق مؤبد انلیمٹڈ غیر محدود اس نے علاق علیہ میں پاس جاؤں گا ہی نہیں تو پھر اس کے لیے چار ماہ کی محلت ہے چار ماہ کے بعد اسے لازمان یا پاس جانا ہوگا یا دوسرا پیسلہ کرنا ہوگا اگر وہ پاس جائے گا تو اس صورت میں چونکہ وہ اپنی قسم توڑ رہا ہے اسے قسم کا کفارہ دینا ہوگا کفارہ دے اور اپنے گھر کو آباد کرے اور اگر اس نے کم مدت کے لیے علاق کیا ہے ایک ماہ کے لیے دو ماہ کے لیے اس نے ڈیوریشن تیہ کر لیا ہے تو پھر وہ اگر اس اتنی ہی ڈیوریشن کے لیے پاس نہیں جاتا ہے تو اس کے لیے اس کی رخصت ہے اور ایک ماہ یا دو ماہ یا پندرہ دن بیس دن جتنی اس نے قسم اٹھائی ہے جب وہ پوری ہو جائے اتنے دن تو پھر وہ پاس جائے اپنے گھر کو آباد کرے اس صورت میں چونکہ اس نے اپنی قسم نہیں توڑی جتنے دن اس نے کہے تھے اتنے دن کے لیے اس نے بائیکارٹ کیا ہے تو اس پر کفارہ بھی نہیں ہوگا تو آئیے اس سائٹیں وارکہ کا دوبارہ ترجمہ سن لیجئے لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ اور براتی اشہور ان لوگوں کے لیے جو اپنی بیویوں کے پاس نا جانے کی قسم اٹھا لیتے ہیں چار ماہ کی محلت ہے اگر وہ اپنے اس فیصلے سے واپس پلٹ آئیں تو بے شک اللہ تعالی بہت معاف کرنے والا دائمی رحم کرنے والا ہے یعنی اللہ تعالی ان کو معاف کرے گا ان پر رحم فرمائے گا مہربانی فرمائے گا لیکن اس معافی اور رحم کا یہ مطلب نہیں ہے قسم کا کفارہ نہیں ہوگا قسم کا کفارہ تو ہوگا لیکن اخروی لحاظ سے جو انہوں نے اس میں کمی کتائی کی ہے سچے دل سے اگر وہ اپنے موقع سے رجوع کر رہے ہیں اس حورت کو عباد کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالی معاف کرنے والا ہے رحم کرنے والا ہے وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ اور اگر وہ طلاق کا ارادہ کر لیں فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ تو اللہ خوب سنتا ہے خوب جانتا ہے اس میں بھی ایک انداز سے جیسے اللہ تعالیٰ ایک وارننگ دے رہے ہوتا ہے کہ دیکھنا اس طرح طلاق کا ارادہ تم نے کیسے کیا ہے کن الفاظ سے کیا ہے وہ سنتا ہے کس نیت سے کیا ہے کیوں کیا ہے تمہارے دل میں کیا ہے وہ ان سب کیفیات اور احوال کو جانتا بھی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمارے گھروں کو عباد فرمائے اور ہمیں دین کو صحیح سمجھنے کی توفیق تعالیٰ فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ